موسیقی زہری جو ایک صحابی ہے وہ بات کو نقل کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا امام کہیں جا رہے ہیں میں پیچھے ہو لیا میں نے پوچھا کہ مولا کدھر جا رہے ہیں کہا مسافرت پر یعنی سفر پہ جانا ہے میں نے اور اس کے لیے زادہ راہ کی ضرورت ہے یعنی سفر پہ جانے کے لیے ایک زخیرہ چاہیے ایک سامان چاہیے تو میں اس سامان کو اس ایک جگہ پہ رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے سفر میں کام آئے تھوڑے دن بعد اس نے دیکھا دوبارہ امام کو کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے میں مسافرت پہ جانا ہے سفر پہ جانا ہے تو کہاں میں ابھی بھی سفر میں ہوں یہ سفر آخرت کا سفر ہے اور وہ جو امام اپنے گندھوں پر لات کر لے کے جاتے تھے غریبوں اور فقراء کے لیے وہ کھانا روٹی اس طرح کی چیزیں تاکہ کسی کو کچھ دینا یعنی یہ آخرت کا سامان ہے جو میں اس دنیا میں مہیا کر رہا ہوں خاصی جانے مطرم ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سفر اور کیا چیز مہیا کی ہے کیا ہم نے نہیں جانا ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں کتنے لوگوں کو دفن ہم اپنے جا کر تدفین کر کر آتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا دوسرے نے جانا ہے ہم نے نہیں جانا اور کہیں پر بھی یہ ہمارے ذہن میں نے تو ایک شخص تھا ملک الموت دے گا تو اس نے ملک بھئی جب آپ آئیں ملک الموت کے ایک نقل کیا کتاب میں کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو مجھے بتا کے آئیے گا تاکہ میں اپنا کوئی حساب کتاب کر لوں پہلے سے ملک ٹھیک ہے وقت گزر گیا کافی ملک الموت آئے گا آپ کے افتیار ہو جائے کہا میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا مجھے پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں حساب کتاب کر لوں اپنا کہا میں کئی دفعہ آیا تھا میں تمہارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا میں آیا تھا تم باتوں میں مصروف تھے میں تمہارے فلانے رشتدار کا انتقال ہوا میں آیا تھا تم سر جھکائے نیچے کھڑے تھے تم نے مجھے نہیں دیکھا یعنی جتنے بھی میرے اطراف میں فودگی ہو رہی ہے موت ہو رہی ہے یہ ملک الموت مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں میں نے تمہیں بھی لے کے جانا ہے تم اپنی آخرت کا کیا سامان کیا ہوا ہے حضرت سلیمان نبی کہ جو کھڑے ہوئے تھے ایک آلی شان محل بنانے کے لیے اپنا وہ بنانے کے لیے اور ساری مخلوقات کام کر رہی تھیں جن اور جانور اور سب اور اپنی عصہ لے کر کھڑے ہوئے تھے ملک الموت آ گیا کہا کہ وقت ہو گیا ہے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیں کہا نہیں نبی ہے وقت نہیں دیا وہیں کھڑے ہوئے وہ تو دیمک نے اس عصہ کو کھانا شروع کیا تو کافی عرصے کے بعد جب وہ ان کا بدن وہاں سے اٹھائے تو پتا چلا ورنہ کافی عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہے ہیں عزیزان ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا بتا کے نہیں آئے گا حصول خدا کے تھے جن کے دروازے پر دستخط دے کر آیا تھا عزیزان ملک الموت پر ہم آخرت کے لئے کیا کہتے ہیں ہمارا وہ امام جس کے آج ہم جشن میں آئے ہیں وہ اپنا زادرہ رات کی تاریخی میں جمع کر رہا ہے کہ وقت شہادت جب غصل دیا میرے پانچویں امام نے امام باقر علیہ السلام میں اللہ س��ی علیہว کم Julia علیہ وآلہ تو امام کے بدن پر نشان تھے راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں امام سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کون سے نشانات تھے جو اتنے پرانے ہو چکے تھے کہا یہ رات کی تاریخی میں میرے بابا یہ کھانے اور چیزیں غزووں کی بوریاں اپنے کندوں پر ڈال کر غریبوں کو دیکھا رہا تھے کہاں میری زندگی میں خوبتی کہ ہو سکتا ہے اس طرح غریب فقرہ نہ ہوں کوئی تو ہوں گے بھراد کہیں تو ہوں گے کہیں ہم نے اپنے ملک اندر ہوں گے ہمارے کبھی ہم نے کوئی زحمت کی ہم تو اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ کبھی ایک کھانا رستے میں چلتے پہ پیک کر آ لیں ہو سکتا ہے کوئی غریب فقیر کوئی ایسا شخص کے جو یہ نہ کھا سکتا ہو وہ مل جائے نہیں ہے کیونکہ ہمیں آخرت کی فقر نہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا بی بی بہت غمگین ہے اداس ہے کہا بیٹی یہ چہرے پر غم اور اندھوک کہا بابا مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ جب لوگ وہاں پر پوریاں ہوں گے یعنی لوگوں کے پاس وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اپنے ہاں کو چھپا پائیں گے سب آیاں ہوگا ہر چیز ظاہر ہوگی وہاں پر تو عزیزہ نے محترم ہم کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کو تشکرہ بھی بہت زیادہ نہیں دیا جاتا ہم بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں محفر مجلس سے اس لئے ہم نے بہت زیادہ آخرت کی یاد ہے قرآن تیس ویشت آخرت کی طرف دہوچھو دے رہا ہے قرآن کی آیتیں آخرت کی طرف گفتگو کر رہی ہیں ہمیں یاد دلا رہی ہیں بعض علماء ایسے تھے کہ جب وہ کچھ قرآن کے سورہ جو آخرت کی طرف تھے ان کو پڑھتے تھے گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے دونہ شروع کر دیتے تھے کیونکہ ہمارے لئے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی موسیقی موسیقی